وفاقی وزیر خورم دستگیر خان نے کہا ہے کہ چیئرمن تحریک انصاف نے بطور وزیر آزم اپنے حلف اور سائفر لہرا کر اوفیشل سیکرٹ ایک کی خلاف ورزی کی وہ صادق اور امین نہیں رہے سادر سپریم کورٹ بار اسوسیشن عابد زبیری نے کہا ہے کہ سائفر کو محفوظ رکھنا سیکرٹری خارجہ اور پرنسپل سیکرٹری کی ذمہ داری ہے سائفر وزیر آزم کے آفیس گیا تھا اسے پرنسپل سیکرٹری آزم خان کی تحویل میں ہونا چاہیے تھا سائفر صرف وزیر آزم تک جاتے ہیں یا آرمی چیف تک جاتے ہیں یا فوران آفیس میں تین جگہ ہیں ان کی یہ پاکستان کے قومی مفاد کو عمران خان نے کمپرومائز کیا اپنے حلف سے روح گردانی کی تو لہٰذا اگر قانونی کاروائی آج حکومت نے کہا ہے کہ ہم کریں گے اوفیشل سیکرٹ سیکٹ بھی وائلیٹ ہوا ہے لیکن یہ سب سے واضح مثال ہے صحیح معنوں میں صادق اور امین نہیں ہے ان کے پاس وزارت عزمہ ایک امانت تھی پاکستان کی قوم کی جس میں انہوں نے خیانت کی ہے تو انہوں نے سکسی ٹو ون ایف کی خلافر جی کی ہے جی انہوں نے خلافر جی کی ہے قانون کیا کہتا ہے کہ سیکٹری خارجہ نے سائفر جو ہے وہ دیا پرنسپل سیکٹری کو دونوں بیروکریٹ ہیں تو اس کو محفوظ رکھنا سیکیور رکھنا کس کی ذمہ داری ہے صحیح یہ فورین آفیس کی پرنسپل سیکٹری کی ہوگی یا فورین سیکٹری کی ہوگی دونوں کی ہوگی گم کیسے ہوگیا مجھے نہیں سوائے اگر پریزیڈن صاحب کے پاس بھی گئی ہے چیف اور آمی سٹاف کے پاس فورین آفیس میں بھی گئی ہے پرائیم منسٹر آفیس میں گئے ہے تو خود یہ آزم خان صاحب کی کسٹڈی میں ہونا چاہیے تھا موسیقی موسیقی